بیٹی کا پیمبر کو پرسہ یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بھکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسہ یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بھکا جائے احمد اللہ رب العالمین بارئ الخلاق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین البشير النذير السلاح المنیر الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلن الظاهر المنصور المؤید المصطفى الامجد حبيب اله العالمین ابل قاسم محمد وآله الطيبین الطاهرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطحرهم تطعیرا واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم دین اما بعد فقط قال المعصوم ولی فی ابنت رسول اللہ عصوة حسنہ جناب سیدہ کونین کی ذات گرامی امام کے لئے عصوة حسنہ ہے تو جب امام کے لئے عصوة حسنہ ہے تو ہماری ذمہ داری اور ہمارا فخر اسی میں ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلے آپ کو اپنا عصوة قرار دے یہ مشہور جملہ ہے اقبال کے اشعار بھی ہے مادران را عصوے کامل بطول جناب سیدہ عصوے کامل ہے مادران کے لئے کس طرح سے فرزندوں کے تربیت کرنا ہے کربلا عاشورہ قربانیوں کے میراج باطل کے ساتھ ٹکر لینے کے بے مثال قربانی دامان زہرہ گود زہرہ کا ندیج ہے لیکن شروع مادران نہیں ہے جناب سیدہ نے ایک بیٹی ہونے کے ناتے سے اس طریقے سے حق ادا کیا کہ پیغمبر نے سروع بیٹی ہونے پر فخر نہیں کیا فرمائیے میری ماں ہے امو ابیہا اگر ازواج امہات المؤمنین ہیں تو فاطمہ امو النبی ہے یہ عظیم تمغدیا ما یمتق ما یمتق عنی الحوا کی زبانی اور اسی طرح سے ماں ہونے کے ناتے سے آپ کے دامن اطہر نے جن فرزندوں نے تربیت پائی آپ دیکھئے ان میں سے ہر ایک تاریخ بشریت تاریخ ادھیان کی تقدیر بدلنے میں ان کے کارنامہ کو ان کے مقام کو خدا کے پاس ان کے عظمت کو دیکھئے اور ایک زوجہ ہونے کے ناتے سے اس طریقے سے اس وقت پیش کیا کہ علی جناب سیدہ کو پیغمبر کے ساتھ کھڑے کرتے ہیں جب جناب سیدہ کے تدفیل کے بعد رو پڑے مولا پھر کچھ اشعار فرمایا ان اشعار فرمایا وَأَنَّ اَفْتَقَادِ فَاطِمَ بَعْدَ اَحْمَد احمد کے بعد فاطمہ سے جدائی اس بات کی دلیل ہے کہ میرے عزیز میرے چاہنے والے جن سے میری محبت ہے جو میرے رکن ہے وہ زندہ نہیں رہیں گے وہ دنیا میں نہیں رہیں گے اس طریقے سے بیان فرمایا پیغمبر کے ساتھ فاطمہ کو ذکر فرمایا فرمایا اس کے بعد میرے لئے سکون حرام ہے نین حرام ہے بہترین زوجہ بہترین مادر بہترین بیٹی شاید بہن بہترین بہن کے کردار آدھا کرنے کا موقع نہیں ملا جس کسر کو جنابی سہزادی زینب نے پورا کیا بلکہ زینب کو سکھایا بتایا کیا کرنا ہے ایک پیرہن بھی جناب زینب کے حوالہ کیا تھا وسیعت بھی کی تھی کہ بھائی کی تشویر کرنا ہے اگرچہ امام امام زمان ہے تب بھی میری طرف سے ان کے گلے کا بوسہ لینا ہے یہ بہترین بہن کی بتربیت کی اور بہترین خاتون بہترین عورت بہترین سیدے نساء عالمین جب حضور نے فرمائے کہ آپ سیدے نساء عالمین ہیں تو آپ نے پوچھا حضرت مریم فرمائے مریم اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے سیدہ سردار ہیں آپ عالمین کی خواتین کی سردار ہیں کیا خواتین تک محدود ہے نہیں خواتین انسان بھی ہے عورت بھی ہے تو ان کے انسانیت کے لیے بھی سیدہ عشوہ ہے عورت ہونے کے ناتے سے بھی عشوہ ہے یعنی مردوں کے لیے بھی عشوہ ہے انسانیت میں مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے تو جناب سیدہ مردوں کے لیے بھی عشوہ ہے عورتوں کے لیے بھی عشوہ ہے کچھ خصوصیت ایسی ہے جو عورتوں میں ہے مردوں میں نہیں باپ باپ لے بہن آئیے بھائی کو لے کر سے آپ پتہ ہے کہ قیامت کے میدان میں ایک عورت جو گناہ گار ہے وہ پیش کی جائے گی اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیوں گناہ کیا وہ کہیں گی خدایہ تُو نے مجھے خسن عطا کیا تھا الزام خدا پر لگا رہی اس وجہ سے میں نے گناہ کیا گناہ کے مواقع تھا آپ دیکھیں ہمارے میڈیا کے حالت کو اس سے بتر نہیں ہو سکتا ہے ایک کافر مرک اسلامی ملک اور عجیب غریب ہی جو کھل کھل لوگوں کو گناہ کی طرف اور گناہ کے ماحول بنانے والے خدا و پیغمبر و دین و اسلام کا نام بھی لیتے حجیب غریب لینا چاہیے لیکن تھوڑا سے شرم کرنا چاہیے ان کے نام لیتے ہوئے لینا چاہیے ایک غلط کام کے وجہ صحیح کام سا ہم کسی کو نہیں رکھتے ہیں لیکن خلاصی یہ تو وہاں پر حضرت مریم پیش کی جائیں گے خدا کے طرف سے حضرت مریم سے زیادہ تمہارا حسن نہیں تھا کس طرح سے حضرت مریم نے اپنا آپ کو بچایا ایک جوان جو گناہ مرتقب ہوا ہے وہ بھی میدان محشر میں پیش ہو وہ بھی ہی کہ تو خدا تو مواقع ملتے وہ بھی گناہ کرتا تو خدا حضرت یوسف کو پیش کرے گا نہ تمہارا حسن یوسف کے برابر نہ تمہارے لئے مواقع یوسف کے برابر وہ جواب نہیں لے سکتا ایک ایسا آدمی جو مشکلات کے وجہ سے ہمارے معاشر میں یہ ہوتے کہ غربت ہے جہالت ہے یہ ہے کہ میں غریب تھا خراجات پورا نہیں ہو رہا تھا تو خدا حضرت ایوب کو پیش کرتا ہے ایوب کے برابر تمہارے مشکلات نہیں تھے ایوب نے آپ کو بچایا تو انہی عورتوں کے لئے یہ قیامت کے دن جو کوفہ کے عورتیں یہی کہے گی تو ان سے ہی کہا جائے گا زینب سے بڑھ جناب سیدے سے بڑھ کر تمہارا مقام نہیں تھا والد سے بھائی سے اولاد سے ان سے بڑھ کر تمہاری محبت بھی نہیں تھی لیکن انہوں نے سب کچھ اسلام کے راہ میں دیا سیدہ نصہ سیدہ سردار سردار کون ہوتا جو آگے آگے جاتے دوسرے اس کے پیروی کرتے اسوہ حسنہ کو یعنی سیدہ نصہ کا معنی اسوہ حسنہ ہے تمام عالم کے عورتوں کے لئے متعدد حدیث حضور کی چار عورتیں سب سے افضل ہیں ان کے درمیان جناب سیدہ سب سے افضل ہیں سب کی سردار یعنی سب ان کے نقش قدم پر چلیں گے لیکن عرض کے عورتوں میں دو پہلو ہیں عورت ہونے کے پہلو بھی ہے انسان ہونے کے پہلو بھی ہے انسان ہونے کے ناتے سے جناب سیدہ ساری انسانیت کے لئے اسوہ حسنہ ہے خود قرآن مجید میں ہمسر فرعون کے بارے میں فرماتا ہے خدا نے اہل ایمان کے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے لئے نمونہ قرار دیا ہے ہمسر فرعون کو مرد اور عورت دونوں کے لئے ہمسر فرعون نمونہ ہے ہمسر انو کافروں کے لئے نمون ہے پس مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے اگرچہ عورتوں میں خصوصید ہے اس کے خصوصی خاص عصو کی ضرورت ہے تو جناب السیدہ مردوں کے لئے عصو ہے عورتوں کے لئے عصو ہے مردوں کی کیا بات امام زمان فرماتے ہیں میں نے حرج کیا حضائل آل محمد حدیث کی کتابوں میں جو ذکر ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے لا محدود حج دیا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے ہماری عقل میں وہ استطاعت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں عام طور پر یہ کمزوری ہے لیکن انہوں نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم ہماری نقش قدم پر چلو ہماری فرمودات پر عمل کرو ہماری حکم کے اطاعت کرو ہم تم سے یہ چاہتے ہیں جناب سیدہ عصوہ بن گئی اس لیے کہ پاک پاکیزہ ہے یعنی عصوہ وہ بنتا ہے جو پاک پاکیزہ ہو اس میں ناپاکی کچھ بھی ہو تو پھر عصوہ بننے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے ناپاک انسان اگر کسی حوالے سے بھی ناپاکی اس میں ہو تو اس کو آپ عصوہ بنیں گے اتنے ہی یعنی ہم معیوب عیبدار آدمی کو چاہے فکری لحاظ سے اعتقادی لحاظ سے اخلاقی حوالے سے کردار کے حوالے سے جس حوالے سے عیب ہو کمی ہو اس کو اپنا عصوہ بنائیں گے وہی کمی ہمارے اندر پیدا ہو جناب سیدہ کی طہارت پر گواہی دی ہے آئے تطہیر نے انما یہ بہت آشنا شناخ شدہ معروف لفظ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لئے انما یعنی صرف اور صرف یرید اللہ خدا کا ارادہ ہے چونکہ خدا مادیہ سے بالاتر ہے جب کوئی فعل خدا کی طرف نسبت دیتے ہے اس میں زمان نہیں ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ارادہ کبھی کہتے ارادہ کیا ہے میں نے کبھی کہتے ارادہ کروں گا کبھی کہتے انقریب ارادہ کروں گا یا قرآن زمانے میں ارادہ کیا ہے ہم مادی موجود ہیں کسی زمانے میں ہوتا ہے کسی زمانے میں نہیں ہوتا ہے ہمارا فعل کسی زمانے میں ہوتا ہے کسی زمانے میں نہیں ہوتا ہے ہم حالات سے بدلنے والے لوگ ہیں لیکن خدا جو فعل انجام دیتا ہے اس نے زمان نہیں ہوتا ہے البتہ میں یہ پیچیدہ گفتگو یا گفتگو کی کیا نو وقت بھی اجازت نہیں دیتا ہے علماء تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں کوئی فعل بھی کسی زمانے پر دلالت نہیں کرتا ہے اگر چھو معروف ہے فعل ماضی ہے فعل مستقبل ہے معروف ہے نا کوئی فعل ہوتا ہے ماضی کوئی فعل ہوتا ہے مستقبل کوئی فعل ہوتا ہے حال لیکن ایسی بات نہیں ہے آپ کہتے ہیں فلان آدمی آیا ہے آیا کا معنی یہ تھوڑا ہے گزشتر زمانے میں آیا ہے آیا ہے کا معنی کیا ہے آنے کا کام وجود میں آ گیا ہے آنے کا کام وجود میں فلانے کھایا ہے کھانے کا کام وجود میں آ گیا ہے یہ معنی ہے زمانے ماضی نہیں ہے لیکن جب وجود میں آ گیا ہے تو پھر پہلے ہو چکا ہے پہلے ہونا اس کا لازمہ ہے میں کھانا کھاؤں گا کھانا کھاؤں گا کہ اندر نہیں میں مستقبل میں کھانا کھاؤں گا یہ معنی میں نہیں ہے صرف یہ ہے کہ میں کام کرنے والا ہوں جب کرنے والا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ میں کروں گا یعنی یہ زمان خود فعل کے حصہ نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے بڑی تحقیقات ہوئی ہے اس پر فیلحال اس پر گفتگو نہیں کریں گے لیکن خدا کی جو افعال ہے اس پر فعل نہیں ہوتا ہے زمانہ نہیں ہوتا ہے زمانہ سے بالاتر ہے خدا خالق زمانے کا میں نے کل غالباً مثال دیا آپ کے خطمن میں دو دونے چار اس کے کوئی زمانہ ہوتا ہے اس کے کوئی عمر ہوتا ہے کوئی عمر دو دونے چار ایک عبدی حقیقت ہے خدا بھی عبدی حقیقت اس میں تبدیل آنے والی حسنی نہیں ہے اس لئے زمانے سے خدا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے عقائد کے اہم ابحاظ مسے کے تو عرض یہ کر رہا تھا خدا نے ارادہ کیا ہے ارادہ کر رکھا ہے اس لئے یہ ترجمہ بہت اچھے کرتے ہیں ارادہ کر رکھا ہے یعنی خدا کے ارادہ ہے یہ ارادہ اعلی درجہ پر آپ کو فائز رکھنا خدا کے ارادے میں شامل ہے نہیں ان کے کسی زمانے سے شروع ہوا ہے یہ ارادہ یہ ازلی الہی ہے کہ آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے وہ بھی پاک و پاکیزہ تطہیرہ اس میں تحقید ہے مبالغہ ہے اعلی درجہ کے طہارت آپ کو عطا کریں لیو دہب انکم الرجد نجاست کو بھی آپ سے دور رکھتا ہے نجاست کو آپ سے دور رکھیں طہارت آپ کو عطا کیا ہے خدا نے اب ان نما کے لفظ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ صرف آپ کے بارے میں خدا کا یہ ارادہ ہے یہ ارادہ خدا کا نجاستوں سے دور رکھنا طہارت کے اعلی درجہ پر قرار دینا صرف آپ کے بارے میں خدا کا ارادہ ہے اہلیت کے بارے میں خدا کا ارادہ ہے تو یہاں پر آپ اگر عقائد کی کتابوں کے متعلق کرتے ہیں یقیناً متعلق کرتے ہیں دو قسم کے ارادہ ہوتا ہے خدا کا ارادہ تشریعی ارادہ تکوینی بس اوقات سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے میں سمجھانے کے لئے آپ کی خدمت نہ عرض کرتا ہوں فرض کیجئے میں کسی سے کہتا ہوں میرے لیے کام کرو یہ میرا تشریعی ارادہ ہے کسی کو بیجتا ہوں فلان اس کے پاس جاؤ زبان سے کہتا ہوں یہ تشریعی ہے اس کو دکہ دے کر وہاں بھیجو یہ کیا ہے تکوینی ہے یہ حضرت ایسا کے بارے میں قرآن میں ہے اُحْيِ الْمُوتَ بِإِذْنِ اللَّهِ اِذْنِ خُدَا سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اِذْنِ کا مطلب کیا اِذْنِ کا مطلب تشریعی ہے یا تکوینی ہے تکوینی اِذْنِ یعنی تشریعی کا مہنہ یعنی شریعت قانون شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم سب کو اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں تو مردوں کو زندہ کریں خدا نے حرام نہیں کیا ہے شریعت کے لحاظ سے قانون کے لحاظ سے مردوں کو زندہ کرنا سب کی رئی جائز ہے سب کو خدا نے اجازت دی ہے آپ کرو مردوں کو زندہ کرنے سے آپ کو منع نہیں کیا اجازت ہے پھر حضرت ایسا اور دوسروں کو پھلت کیا تھا حضرت ایسا کو ایسی طاقت دی تھی کہ مردوں کو زندہ کر سکتا تھا ارادے سے مردوں کو زندہ کر سکتا تھا دوسروں کو یہ طاقت نہیں دی تھی پس اگر شریعی حکم ہو مردوں کو زندہ کرنے کی اجازت حضرت ایسا کیلئے بھی ہمارے لئے 비ی ہے سب کیلئے اجازت ہے آپ مرد کو زندہ کر سکتے تو کرو لیکن تکوینی لحاظ سے طاقت کے لحاظ سے صلاحیتوں کے لحاظ سے خدا نے حضرت عیسیٰ کو یہ طاقت دی ہے دوسروں کو یہ طاقت نہیں دیتی پس اذن اللہ کا معنی کیا ہے یعنی خدا کی دیہوی طاقت سے مردوں کو زندہ کرنا اذن تکوینی ہے ارادہ تکوینی ہے یعنی خدا نے یہ صلاحیت حضرت عیسیٰ کو عطا کی ہے عالم میں خدا کے ارادے سے کوئی باہر نہیں جا سکتا آپ دعای کمیل پڑھتے ہیں کیا وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِكْ خدایت تیری حکومت سے کوئی نہیں باہر سکتا کیا مطلب بہت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں خدا کے ارادے تکوینی حکومت تکوینی سے کوئی باہر نہیں جا سکتا یہ عالم سب کے سب ارادے خدا کے مطابق چل رہا ہے خدا نے جو سسٹم بنا اسے کے مطابق چل رہا ہے عالم دیکھو اوپر سے پتھر گرائیں گے تب بھی نیچہ آتا ہے کاغذ گرائیں گے تب بھی نیچہ آتا ہے آدمی گرے تب بھی نیچہ آتا ہے یہ ارادے خدا نے سسٹم اس طریقے سے بنایا ہے زمین میں جازبہ رکھا ہے کشش رکھا ہے آدمی کو کہنشتا ہے اپنی طرف یہ نظام الہی لیکن دوسرے نظام کیا ہے ہوائی جہاز اتنے وزن کے ساتھ اوپر جاتا ہے وہ دوسرا قانون الہی ہے کہ سائنس دانوں نے کشف کیا کچھ اور اصولوں کے تحت ہو سکتا ہے ایک چیز زمین سے اوپر جائے اگر جہاز اوپر اٹھتا ہے وہ بھی قانون الہی کے مطابق ہے اگر پتھر نیچے گرتا ہے وہ بھی قانون الہی کے مطابق قانون الہی سے ہٹ کر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے کوئی مولا ایک دفعہ کسی دیوار کے نیچے تھے اٹھ کر چلے گئے دوسرے دیوار کے نیچے کسی نے کہا یہاں حالی خدا کے قضا و قدر سے آپ بھاگتے ہیں گرنے والے دیوار تھے فرمایا خدا کے افر من قضاہ لا قدر خدا کی قضا سے قدر کے طرف جاتا ہے یعنی گرتی ہوئی دیوار کے نیچے بیٹھنا یہ کہ دیوار گرے تو انسان کو تکلیف ہوگی زخمی ہوگا یہ نظام عالم میں نظام الہی ہے یہ اس کو ارادہ تکوینیہ کہتے ہیں اس کا اپنے اصول ہے اپنے قوائد ہے سنت الہی ادھر ہے تو یہاں پر طہارت کے لحاظ سے میں اس ارادہ صرف آپ سے خدا کا ارادہ ہے صرف اور صرف خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اہلِ بیت پاک پاک عزیزہ ہو اہلِ بیت کو نجاستوں سے دور رکھنے کا خدا کا ارادہ ہے اگر تشریع مراد ہو خدا نے ہم سے بھی چاہا ہے ہر قسم کے نجاستوں سے کیا رہو دور رہو ہر قسم کی گناہ سے یہ تو ہر مسلمان سے خدا نے مطاربہ کیا ہے ہر مسلمان ہر انسان سے کہا ہے ہر قسم کی برائیوں سے دور رہو ان نمہ کا لفظ بیمانہ ہو جاتا ہے صرف آپ کے بارے میں خدا کی یہ ارادہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اہلِ بیت کو وہ طاقت دی ہے وہ صلاحیت دی ہے جس کی وجہ سے اہلِ بیت ہر قسم کے عیب نقص برائی جہالت شک گناہ سب سے پاک ہو سکتے ہیں یعنی خدا نے اہلِ بیت کو اسمت عطا کی ہے اسمت کی وجہ سے وہ پاک اپاکی ذہن اسمت کی وجہ سے وہ نجاستوں سے دور ہے اسمت کی نعمت اسمت کی نعمت کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایسی صلاحیت خدا نے اہلِ بیت کو دی ہے اس صلاحیت کے روشنی میں ان تمام برائیوں سے اپنا آپ کو دور رکھتے ہیں دیکھیں میں خودکوشی نہیں کرتا ہوں کیوں نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس عقل ہے خدا نے مجھے عقل بھی ہے اس عقل کی وجہ سے میں خودکوشی نہیں کرتا ہوں اگر خدا نخاص سے میرے عقل بھی توازن ختم ہو جائے تو ممکن ہے خودکوشی کروں یہ آدمی اسی عمر میں اگر پاگل ہو گیا تو فوراً عجیز و آقاری اس کا اطلاع میں بیٹھتے کہیں خودکوشی نہ کریں تو خدا نے اہل بیت کو اسمت کی اسمت کی دولت عطا کی ہے اس اسمت کی دولت کے وجہ سے پاک پاکی سے ہے یہ دولت کسی اور کو نہیں لی ہے اسی لیے فرمایا انما یعید اللہ خدا کا ارادہ یہ ہے آپ کو پاک رکھے ہر قسم کے نجاست سے جس طرح سے پاک رکھے ہیں آپ کو اسمت کی دولت عطا کی ہے جس کی بدولت آپ ہر قسم کے نجاست سے پاک پاکی سے ہے اسمت کے حقیقت بہت اعلی حقیقت ہے علم و معرفت بھی ہے عشق خدا بھی ہے مضبوط ارادہ ہے انبیاء علو العظم علو العظم کیوں بن گئے مضبوط ارادوں کی وجہ عظم کا معنی ہی مضبوط ارادہ کو کہتے ہیں مضبوط ارادہ عشق خدا معرفت علم متعدد عوامل ایسے ہیں جن کے وجہ سے معصوم معصوم ہوتا ہے خصوصی خدا کا عطیہ ہوتا ہے گناہ کرنا چاہے کر سکتے لیکن کریں گی نہیں حضرت یوسف معصوم تھے فرمایا لولا ان رعا برحان ربی خدا کی برحان کی طرف آپ کی نگاہ نہ ہوتی تو ممکن تھا آپ گناہ کریں تو عصمت کی دولت خدا نے عطا کی ہے اپنے اس دولت کی وجہ سے جس طرح سے ہمارے پاس عقل ہونے سے اپنا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں نہیں پہنچاتے ہیں اسی طرح سے معصوم تو تو اس آیت میں انما کا معنی یہی خدا نے صرف اور صرف آپ کے بارے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ ہر قسم کے نجاست کو آپ سے دور رکھیں اور اعلی درجہ کی طہارت پر آپ کو فائز کریں وہ وہی عصمت ہے عصمت عطا کی ہے جس کی وجہ سے یہ عظیم مقام تو جناب سیدہ طہارت کے محور ہے طہارت کے مرکز ہے طہارت ہے پاک زگی ہے فکری لحاظ سے پاک زگی تمام علوم کے مالک ہے اعتقادی لحاظ سے جذبات کے لحاظ سے انسان کے تین مرحل ہیں فکر و علم عقل پھر دل کے چاہتے ہیں جذبات نفرتیں اور تیسرا عمل فکری لحاظ سے پاک و پاک زہ قلب جذبات کے لحاظ سے پاک و پاک زہ کردار کے لحاظ سے پاک و پاک زہ ہے البتہ اس عظیم عالم اہل بیت تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم اجمالا کہہ سکتے ہیں مجمل شکل میں کہہ سکتے ہیں اس تو خدا سے رابطہ ممکن ہوتا ہے معارف الہی ان کے دل پر آتا ہے قرآن فرماتا ہے قرآن کریم جو لوہ محفوظ پر قرآن کا اعلا درجہ لوہ محفوظ پر ادنا درجہ انسانوں کے پاس آیا ہے یہ کتاب جو لوہ محفوظ پر ہے اس کو چھو نہیں سکتا مگر پاکیز لوگ چھو سکتے متحر لوگ اس کو چھو قرآن کے حقیقت تک چاہے وہ قرآن جو ابھی زمین پر آیا ہے چاہے وہ قرآن جو لوہ محفوظ پر ہے اس کی حقیقت تک پاکیز لوگ پہنچ سکتے ہیں متحر لوگ پہنچ سکتے ہیں اور متحر اہل بیت متحر جناب سیدہ ہے تو اسی لئے جو متحر ہے وہ حقیقت قرآن تک پہنچ سکتا ہے وہ جو متحر ہے پاک پاکیز ہے وہ پیغام الہی کو سمجھ سکتے خود ہم جتنے پاکی ہمارے اندر ہوگی اتنا پیغام الہی کو سمجھ سکتے قرآن خود کا ارشاد کیا فرماتا ہے یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت کرتی ہے یہ کتاب کس کو با تقوی لوگوں کو قرآن خود کہتا ہے میں ہدایت کرتا ہوں با تقوی لوگوں پس پیغام خدا ہم بھی کب دریاف کریں پیغام الہی کو دریاف کریں گے ورنہ آپ دیکھتے کچھ لوگ کا ہر حکم شریع کا مذاق اڑاتے پیغام الہی کو دریاف نہیں کرتے اتنا شکل میں جو ہمارے حسیت ہے تو جناب سیدہ طہارت کا اس مقام پر ہے کہ کل عالم آپ کے سامنے ہے ارادہ خدا آپ کے سامنے اسی لیے عصوی حسن ہے پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسی آیت قرآن میں نہیں ہے کہا ہم نے آپ خیر کثیر عطا کیا ہے لیکن جب مشرقین نے کہا پیغمبر ابتر ہے لاولد پیغمبر کے بعد سارے نام نشان سارے محنتیں ختم ہو جائیں آیت نازل ہوئی ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے اور آیت یہ شان نزول ہے جو مفسرین جو محدثین بیان کرتے ہیں کہ شان نزول یہ آیت یہ کہ غالباً آصد نوائل تو اس نے پیغمبر کی مذہمت کی پیغمبر کا مزاق اڑایا اور کہا پیغمبر ابتر ہے تو جناب سیدہ کو خدا نے عطا کیا اور آیت کے آخر میں اشارہ ہے اسے کی طرف این نشانعہ کا ہو ابتر آپ کا دشمن خود دم بردہ ہے آپ کا دشمن خود نام و نشان اس کے مٹ جائے گا آپ کا دشمن خود لا ولد ہو جائے گا پیغمبر کو خدا نے بڑی بڑی نعمت دی ہے نبوت عطا کی ہے رسالت عطا کی ہے اولو العزم نبی بنایا ہے مقام شفاعت عطا کی لیکن ان کے درمیان جناب السیدے کی نعمت کو سب سے بڑی نعمت خدا قرار دیتا ہے ہم نے خیر کثیر آپ کو عطا کیا عالم اسلام کے بڑے مفسر فخراج کہتا ہے آیت کے تفاصل میں سے ایک تفسیر یہ کرتا ہے کہ خدا نے جناب السیدہ کو کے دنیا میں ابھی سعداد کو دیکھئے ہر جگہ سعداد ہے بنی امیہ کے نام و نشان بھی نہیں ہے جب سیدے سجاد شام میں خرابہ شام میں تھے ملاقات ہوئی منحال کے ساتھ منحال نے آپ کے حالہ نریاخ تو فرمایا کہ عرب فخر کرتے ہیں غیر عرب پر کہ پیغمبر ہم محمد ہم میں سے لیکن ہم آل محمد سر بالا اعزا اور سیدانی آسی اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ہماری داستان بنی اسرائیل کے داستان ہمارے مردوں کو زبا کرتے ہیں عورتوں کو زندہ رکھتے ہیں وہ زندہ رکھنا بھی رہم کے وجہ سے نہیں عربی ثقافت میں بری بات تھی عورتوں کو مار مام عربی ثقافت میں بری بات تھی یہ حالت وہ کہتے دیکھیں اس خاندان کی تعداد کو ابھی دیکھیں اور بنومی کو دیکھیں اور اس خاندان کے عظیم شخصیات کو دیکھیں پھر چند ایمہ ادھار کا نام لیتا امام بجم لیتا ہے ان ایسی عظیم ہستیاں اس خاندان میں یہ خیر کثیر ہے یعنی میں دوسرے مکتب کے عالم کے اعتراف کے بات کرتا ہوں ورنہ ہمیں ضرورت نہیں ہمیں قرآن اور سنت ہمارے لئے سب سے بڑی دلیل ہے تو جناب سیدہ کو جب خدا نے آتا کیا تو خدا نے فرمائے خیر کثیر ہم نے پیغمبر کو آتا کیا عرب ماحول میں جب بچی ہو جاتی تھی شرمن ہو جاتا تھا بس وقال لے جا کے دفن کرتے تھے یہاں اس کا جواب نہیں ہے خیر کثیر خدا کہتا ہے یعنی پیغمبر جنی نعمت میری سب سے بڑی نعمت فاطمہ کے نعمت حسین مجھ سے میں حسین سوں یعنی میرا مقصد سارے انبیاء کے مقصد بچانے والا حسین ہے بچانے والا اولاد فاطمہ ہے ختم نبوت کے جواز اولاد فاطمہ ہے اسلام اولاد فاطمہ کے بغیر فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا خیر کثیر تو جناب السیدہ عصوہ حسنہ ہے عبادت کی میدان میں دیکھئے ہمارے لئے عصوہ ہے یعنی صرف تعریف کرنا نہیں ہماری تعریف کے طرف محتاج نہیں فرش کیجئے ایک چھوٹے بچے آکر میری تعریف کرے میں اتنا خوش نہیں ہوں گا ان کی تعریف خدا نے کی ہے یہ جو ہم یاد منا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں ان کی تحارت سے کچھ تحارت دینا چاہتے یہی دیکھیں عبادت فاطمہ کو دیکھئے آئیشہ ام المؤمین آئیشہ کہتی ہے کہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں اس امت میں فاطمہ زہرہ سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں اس نے بات کہتی فاطمہ سب سے زیادہ پیغمبر کے ساتھ ہر حوالے سے شباحت رکھتی ہے عبادت کے اعترافات کو فاطمہ سے بڑھ کر پیغمبر کے بعد فاطمہ سے بڑھ کر کوئی سچا انسان نہیں یہ اعتراف بہت سخت اعتراف ہے کیوں فدق کا مسئلہ ہے ان کے والد دعویٰ ہے ان کے والد نے حدیث پیش کی اس کا باوجود عب المومین نے صرف اپنے والد کی تصدیق نہیں کرتی ہے اس حدیث میں تصدیق نہیں کی انہوں نے اس کے ساتھ کا فاطمہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے اگر کوئی سچا ہے تو پیغمبر ہے پیغمبر کے بعد فاطمہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں فدق کے جناب سیدہ فرما رہی ہے اور کوئی اور کچھ اور کہتا ہو تو جناب سیدہ حق کے ساتھ سچائی میں ہمیں جناب سیدہ سے سچائی کی درست لینا ہے مباحلے میں گئی ہیں کس لیے تا کہ جھوٹوں پر لانت بھیجے جھوٹے جناب سیدہ کے مد مقابل ہیں عبادت میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری والدہ رات بر شب جمع کھڑی رہتی تھی خدا کے درگاہ میں دعا کر دیں اس حد تک کھڑی رہتی تھی کہ آپ کے پائے مبارک میں ورم پیدا ہوتا تھا خدا خود فخر کرتا ہے فرشتوں کو فرشتوں دیکھو میری امہ اور کنیز کو کس طریقے سے میری عبادت میں محراب عبادت میں کھڑی ہے خدا فخر کرتا ہے خدا نے ایک فخر کے علی کے بارے میں جنگ اہود میں دوسر فخر جناب سیدہ کے بارے میں دیتی ہے اور حدیث میں یہ ہے کہ اہل آسمان کے لیے جناب سیدہ اس طرح سے نور دیتی ہے جس طرح سے اہل زمین کے ستارے نور دیتی خدا کے فرشتے فیضیاب ہو جاتے ہیں جناب سیدہ کے نور سے ستارے راہنما ہیں راہنما ہے جناب عبادت یعنی کیا یعنی خدا کی بندگی کرنا خدا کے سامنے منور نہ ہونا سرکش نہ ہونا نفس امارہ کو خدا کے سامنے تسلیم ہونے پر مجبور کرنا عبادت یعنی میں آپ کو اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں خدا کے سامنے یعنی میری چاہتے ہیں اولاد مال دولات شہرت سب کچھ پر خدا مقدم ہے عبادت یاد خدا کے باعث ہے عبادت پاکیزگی کے باعث ہے عبادت گناہوں سے پچنے کے باعث ہے عبادت انسان کو یہ درست دیتی ہے کہ خدا سب سے عالی ہے زہد کے میدان میں آپ دیکھئی کس طریقے سے ظاہر تھی زہد مال نہ رکھ نہ نہیں ہے مولا کی پاس بڑی دولت تھی زہد یہ خدا سے بڑھ کر دنیا سے محبت نہیں کر آپ کا سب سے بڑا محبوب خدا آپ کا سب سے بڑا محبوب آخرت ہو آپ کا سب سے بڑا محبوب خدا کے بہش دونیا اور مادیات کو کوئی ترگیر جو ساری برائیاں کس وجہ سے خدا سے زیادہ مال سے محبت ہے خدا سے زیادہ حکومت سے محبت ہے اسی لئے انسان جانور بن جاتا ہے درند بن جاتا ہے اگر مال و دولت و شہرت و ان تمام دنیاوی چیزوں سے زیادہ خدا سے محبت کرے حضرت سلیمان کی حکومت سب سے بڑی حکومت ہے لیکن اسمت کے مقام پر فائز رہتے ہیں مولا امیر مومن فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت دی جائے تاکہ چونٹی کے مو سے جو کے دانے کے چھلکا چھین لو میں یہ کام نہیں کروں گا آپ نے عمل کے مقام میں ثابت کر کے دیکھ لیا یہ ہے زہر کہیں گی سارے برائیت جو پیدا ہوئی عشق انسان عاشق ہے دنیا کے دنیا کے عاشق ہونے سے اپنے معشوق سے جدہ نہ ہونے کے لیے معشوق کے حصول کے لیے ہر غلط کام کرتا ہر گناہ انہیں عمل کا مرتقب ہو جاتا ہے لیکن اگر عشق خدا زیاد ہو تو یہ انسان خدا پر کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دیتا ہے ایمہ میں انبیاء میں کچھ ایمہ اور عیمت ہے جو زندگی کے لحاظ سے بہت مناسب زندگی بزارتی تھی ایمہ حسن مصطفیٰ کی زندگی آپ کے سامنے ایم رضا کی زندگی آپ کے سامنے حضرت یوسف کی زندگی آپ کے سامنے حضرت سلیمان کی زندگی یہ نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ آپ کے دل پر کس کی حکومت ہے آپ کی دل خدا کے قبضے میں ہے یا شیطان کے قبضے میں اگر خدا کے قبضے میں ہے تو اس وقت یہ انسان پوری دنیا امام جب آئے پوری دنیا کے حکومت امام کے پاس ہوگی لیکن وہ حکمران جس کے دل میں خدا ہو وہ رحمت ہے وہ شمقت ہے وہ انسانوں کو خدا تک لے جائے گا وہ تمام برائیوں سے مقابلہ کرے گا وہ اپنے معاشر کے لسوہ حسنہ بنے گا تو اسی لئے اسلام نے خصوصاً رہبروں میں زہد کی بڑی تاکیت ہوئے عموماً جو رہبران گمراہ ہوتے رہبران گمراہ ہونے سے عوام بھی گمراہ ہو جاتے اس کے وجہ یہ کہ ان میں عشق جنیا زیادہ ہے زہد نہیں زہد نہ ہونے سے اپنے اقتدار کے ہر غلط کام کرتا ہے حکمران کی برائیوں کے علاج یہ ہے کہ وہ زہد ہو عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ زہد لوگوں کو حکمران بنا زہد لوگوں سے مراد کمزور نحیف تارک جنیا مراد نہیں زہد سے مراد جس کے دل میں حب خدا زیادہ ہے اقتدار سے محبت ہے برائیوں سے نفرت یہ جناب سیدہ کی پیغام تم چاہتے ہو خدای بنے تو زاہد بن جاؤ عشق دنیا سے زیادہ عشق خدا تمہارے دل میں ہو عشق دنیا سے زیادہ عشق اہل میں تمہارے دل میں ہو عشق دنیا سے زیادہ اقدار کے محبت تمہارے دل میں ہو دنیا سے زیادہ آخرت کے محبت دل میں ہو تو پورے دنیا آپ کے پاس نقصان دیں نہیں لیکن اگر عشق دنیا زیادہ ہے تو راستے میں بیٹھ کے بھیگ میں مانگ رہے ہو تب یہ آدمی خطرناک بن بن سکتا ہے خود کش آدمی بن سکتا ہے پیشور قاتل بن سکتا ہے اس کا دنیا جب ہوگا دنیا کے حصول کے لئے ہر غلط کام کرے گا جناب سیدہ اخلاص کو دیکھئے سورہ حل عطا میں کیا فرماتے خدا کے ہم اتعام کرتے ہم تم سے معاوز بھی نہیں چاہتے بند بھی نہیں چاہتے شکریہ بھی نہیں چاہتے ہم بس اوقات والدین بھی بچے سے ناراض ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے قدردانی نہیں کرتے والدین جب بچے تھوڑا جوان ہو جاتے ہیں مغرور ہو جاتے ہیں والدین کے ایک شکایت یہ کہ ہمارے قدردانی نہیں کرتا ہے جناب سیدہ یہ تعلیم لیتی ہے سورہ حلات گواہ ہے کہ ہم جو کچھ خدا کے راہ میں کرتے ہیں اس سے شکریہ کے بھی توقع نہیں رکھتے ہیں ہم صرف خدا کی لئے کرتے ہیں خدا کے لئے ہم اطعام کرتے ہم ہم تم سے نہیں چاہتے جزان کوئی معاوزہ ولا شکور تشکر شکریہ بھی نہیں چاہتے یہ ہمیں پیغام دیتا ہے ہمارے لوگ جو کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو تو وہ جب بھی دیکھے عزت کرے احترام کرے غلام کی طرح پیش آ جائے یہ باعث بنتا ہے جب وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو ناراض ہوتے اس پر احتراز کرتے دشمنیاں بڑھ کیونکہ آپ نے مالی لحاظ ممکن اس کو کچھ امداد کیا ہو لیکن اس کو روح کو دوڑ دیا ہے ختم کیا ہے جسم کی ختمت کی روح کو نابود کیا ہے احسان جتانے سے تجبیل ہو جاتی ہے تحقیر ہو جاتی ہے اس صرف منع ہے لا تبطلو اعمال کم بالمن نوال آدھا کہ منت رکھ کر اپنے اعمال کو باطل مت کرو یعنی بہت سے لوگ ایسے تو نیک کام کرتے ہیں احسان کرتے ہیں پھر احسان جتانے سے کہا تو چلو کچھ پیسہ ملا کھانا کھا ہے اس کی جسم کے خدمت ہو لیکن روح تجلیل کی اس کی انسانیت کو مقصان کون چاہیا یہ پیغام ہے جناب سیدہ کا ہم شکریہ بھی نہیں چاہیے خوف خدا کے پیغام اسی سورہ حال عطا میں ہمارے دلوں میں خوف خدا ہے خوف خدا خود اہم چیز ہے جو گناہ لوگ کرتے اس کے وجہ کیا ہے خوف خدا دل میں نہیں دل میں خوف خدا ہو تو گناہ سے بچے گا حدیث میں ارشاد ہوتا ہے حکمت کے سرچشمہ خوف خدا ہے حدیث میں دوارہ ارشاد ہے حدیث میں ارشاد ہے کہ تمام برائیوں کے سرچشمہ حب دنیا ہے زہد انسان کو حب دنیا سے نجات دیتا ہے خوف خدا انسان کے اندر حکمت ہی حکمت پیدا یعنی جناب سیدے کی شہادت کے دن ہیں سیدے کو خوش کرنا چاہتے ہیں جس چیز سے سب سے زیادہ خوش ہوگی یہ ہے کہ ہم ان کے نقص قدم پر چلیں جیسا امام نے فرمایا میرے شیعو ہمارے لئے زینت کا باعث ہو ہر استاد ہر تربیت کرنے والا ہر صحیح ہو صفات کے لحاظ صحیح ہو خصوصا بامقصد لوگ تو مادنیات پر توجہ ہی نہیں ہوتا ہے روحانیات پر توجہ ہوتا پاک کی ذہی پر طہارت پر کمالات پر توجہ ہوتا ہے بس عوقت فقر کرتے میرے پاس مال دنیا کچھ نہیں ہے تو یہ درود پر یہ محمد وعلي محمد اسی قرآن کے آیات کو آپ دیکھیں جناب سیدے کی صفات طہارت فکری طہارت قلبی طہارت عملی طہارت صداقت سجن کے ساتھ ہو جائے کونو مع صادقی سجائی خوف خلا لیوچ اللہ کام کر محمد اور اس حد تک ہے مہیار مہیار خدا ہے سارے انسانوں کی کوشش یہ ہے انبیاء الہی کی کوشش یہ ہے اولیاء الہی کی کوشش یہ ہے کہ خدا کے خوشنودی حاصل کرے خدا کی خوشنودی حاصل کرے خدا کی رضایت حاصل کرے خدا کو خوش کرے یہ آخری حدف ہے انبیاء کا اور علیاء کا لیکن جناب سیدے کا بارہ میں کیا ارشاد ہوتا ہے خدا اس چیز سے خوش ہے جس چیز سے فاطمہ خوش ہے دنیا کی کوشش یہ ہے کہ خدا کو خوش کرے لیکن خدا اس چیز سے خوش ہے جس سے فاطمہ خوش ہے ان اللہ یعبا لیرہ فاطمہ یہ سنیوں کے پاس میری شعوم کے پاس بھی یہ روایہ سنیوں کے بھی معروف کتاب ہوں جس چیز سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی جس چیز سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض تو یہ عظمتیں ہیں ہمیں فقر ہیں کہ عالم بشریت کے سب سے افضل ہستیوں کے ہم نے شلاخت حاصل کی کامل شلاخت بھی کسی کی بس کی بات نہیں ہے لیکن اجمالی معرفت ہم نے حاصل کی یعنی ہم سب جانتے ہیں اس عالم میں خواتین میں سب سے افضل جنابے سیدہ کی شخصیت اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے وہ معصومہ ہے وہ عالمہ ہے وہ طاہرہ ہے وہ راضیہ ہے وہ مرضیہ ہے وہ محدثہ ہے مختصر سے معرفت ہمیں حاصل ہوئی تو ان کے درسگاہ میں جانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی اور عالم محمد جن کے بارے میں دوست و دشمن متفق ہے ان کے فضائل اس حوالے سے ہم خوش قسمت ہے ایک درس بھی لیں گے اس درسگاہ سے ایک درس حاصل کریں گے تو ہماری سعادت کا ذریعہ ہے ہمارے نجات کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی نجات آخر میں بھی نجات ان دنوں کو منانے کے حدف ہی ہے ایک ان کے پیغام سے ہم آشنا ہو جائیں پیغام اہل وید کیا ہے دوسرا ان کے صیرت سے باخور ہو جائیں ان کے صیرت کیا ہے تیسرا ان کے محبت سے اپنے وجود کو مالا مال کریں آپ جس ہستی سے محبت کرتے ہیں جتنے زیادہ اس کو ذکر کریں گے اتنا محبت بڑھتی چلی جائے گی یہ انسان کی فطری صفت ہے آزاد آلی کا ایک حدف یہی ہے کہ ان کے پیغام بھی ان کے صیرت بھی ان کے محبت بھی اور اخلاقی فریصب ہے محسنین کے قدردانی کرنا ہر قوم ہر عاقل اپنے محسن کے قدردانی کرتا ہے تو یہ بڑی دولت ہے خدا نے ہمیں آتا کہ دیکھیں یہ احادیث جناب سیدہ کے فضائل کہ احادیث میں سے شاید اسی فیصد احادیث سارے مسلمانوں کے پاس یعنی دوسرے بھی مانتے ہیں اس کا موجود ہمیں یہ توفیق ملے ہیں ان کے غم میں گریہ کرتے ہیں ان کے دشوانوں کے اپسند نہیں کرتے ہیں نا فرد کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چیمین کی کوشش کرتے ہیں ان کے محبت پر فقر کرتے ہیں ان کے شیعہ ہونے پر فقر کرتے ہیں ان کے محب ہونے پر فقر کرتے ہیں یہ توفیقات انہی مجالیس کے وجہ سے یعنی ذکر کے ایک موقع ملتا ہے موقع ملنے سے یہ تذکر ہوتا ہے تو خود بخود ایک ثقافت بن گئی تشریع یعنی محبین اہل بیت کا مذہب آشقان اہل بیت کا مذہب شاگردان اہل بیت کا مذہب اسلام حقیقی کے چاہنے والوں کا مذہب یہ عظیم نحمد ان مجالیس کی بے دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے لیکن تب بھی فاصلہ بہت ہے فاصلہ بہت ہے ہماری ذمہ داری کے فاصلہ تو رہے گا لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے پوری طاقت کے ساتھ کوشش کریں کہ اہل بیت ہم سے راضی ہو جناب السیدہ کی مصمومیت کو آپ دیکھیں آپ کی خدمت میں ہر اسے کلور پر سنے پیغمبر کی اگلوں کی بیٹی ہے جب زندت کی دروازہ آخری بن گیا مسلمان کو دولت سلام میں آنے سے منع کیا ابھی پیغمبر کی کہا سے گئی ہے اس کے باب جو اور پھر وسیعت کرتی ہے اور مسلمان بھی آپ کو رونے کی بھی اجازت نہیں دیتے اپنے بابا کی غم میں رونے کی بھی اجازت نہیں دیتے عجیب مسلمان بابا کے کلمہ پڑھنے والے اس طرح سے ضرور کرے اغیاء ضرور کرے تو قابل برداشت ہے وہ لوگ جو کلی بھی پیغمبر کے عاشق ہونے کے منتعی تھے آج دختر رسول کے دروازہ کو آگ لگا تھے زخمیں ہو جائے تیر سینے میں کی سینے میں بیوست ہو جائے بازو پر تازیانوں اٹھے فرزند ارجمن جس کا نام بیغمبر نے محسن رکھا تھا علی محسن اسلام کے گردن میں رسیدار کر لے جائے ایک یہ ہونی نے اس منظر کو دیکھا پوچھا یہ وہی آلی ہے جو فاتح خیبر ہے فاتح خندتے کہا کہ وہی آلی ہے تو کلی میں پڑھنے لگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ محمد یہ دین پر حق ہے اگر پر حق نہ ہوتا ایسا بہادر خاموشی کے ساتھ آگے ان کے ساتھ نہیں چاہتا دین کو بچانے کی نصبر کر رہے ہیں آنے والے جب آیا تو علی نے اس کو زمین پر مارا فرمایا پیغمبر کی وسیعت نہ ہوتی تو تم دیکھتا آپ میں کیا کرتا اس نے بھی احساس کے پیغمبر کی وسیعت اب علی ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے آج مولا نیلا کی تعلیقی میں جناب سیدہ کو بھوست دیا گفن پہنیا پھر آواز دی حسرین کو آپ بھولایا زینبوں کو سنبا بچوں کو اپنی والدک آخری دیدار کے لیے آپ چھوئے سب آگئے منتظر ہے سب آگئے روایت میں ہے کہ حسین اور امام حسد آپ کے بھائی والدک کے سامنے منتظر ہے جب تک امام نہیں بھولا دی ہم نہیں آتا شہدہ قرآن کہتے ہیں شہدہ کیلئے مول نہیں ہیں یہ تو رہبران شہدہ ہے شہدہ ان کے برکت سے اس مقام پر فائز ہوئے ہیں اسی لئے ان کے مول کیسے ممکن ہے حسین منتظر ہے کہ امام بھولائے روایت کہتی ہے اچانک جناب سیدہ نے کفن سے دست مبارک کو اٹھایا گویا ملا رہی تھی میرے دورے چشم آجاؤ حسین دولوں سینہ زہرہ پر گئے سینہ زہرہ پر اپنا آپ کو گراتے ہیں مولا فرماتے ہیں میرے زہرہ کی آہصہ آہصہ رونے کے آواز سنے حسین دولہ ہے جناب مولا دولہ ہے اور آواز آئی علی حسین کو اٹھاؤ خدا کے فرشتے سمرو رہے خدا کے فرشتے پرداد نہیں کر سکتے حسین کو پیار کے ساتھ تسلی کے ساتھ علی نے جناب سینہ کے سینے سے اٹھایا سلام ہو حسین پر سلام ہو سکینے پر سکینہ بھی آپ نے بابا کے سینے پر گئی تھی سینے پر غشت کر کے گر پڑی تھی لیکن حسنی آتا دیانہ لے کر آتے ہیں سکینہ کو بابا کے سینے سے اٹھا تھے مولا نے جناب سینہ کو دفن کرنے کے لئے لے گئے دفن کرنے لگے بعض روایات میں کوئی ہاتھ ظاہر ہوا علی نے یہی بھروایا یا رسول اللہ یہ آپ کے امانت ہوا بس یہ آپ کی امانت یا رسول اللہ اپنے بیٹی سے پوچھئے امت نے کس کس قسم کے ظلم دھایا ہے کس کس قسم کے ظلم دھایا ہے اور سب نے مل کر زہرہ کے حق کو غصر گیا ہے یا رسول اللہ اس را کے ساتھ پوچھئے بہیا بیٹی ہے نہیں بتائے گی زہرہ نے تو مجھ سے اپنے زخموں کو چھپائے رکھاتا مجھے نہیں نہیں نکھایا تھا آپ کو بھی نہیں بتائیں گی مولا اس کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی میرے برداش ختم ہونا لگا علماء فرماتے ہیں زہرہ کے کون سا غم ہے جس کو علی کی اسی ہستی برداش نہیں کر سکتی فرماتے ہیں ایک غیر اعتمند مرد کے لیے سب سے زیادہ ناقابل برداش غم ہوئے ہیں جب غیر تازیانہ بلند کر اس کی ناموش کی طرف وہ تازیانہ تھا جو زیان جناب سیدہ کی طرف اٹھا علی نے برداش نہیں گیا یا رسول اللہ قلعہ سویدک سوری ورقہ انہا تجل دی سلام حسین ستجان پر سلام حسین ستجان پر کیس طرح سے مسلسل اٹھتے ہوئے تازیانوں کنے کھا وہ پی اپا پی اپا پر بے نمبر جناب سیدہ کی وسیعت کے مطابق غریبان شکل میں تنہائی کے عالم میں تنہائی کے عالم میں رات کی تاریخی میں جناب سیدہ کو دفع گیا پیغمبر کے اکنوٹی میں پی ہے امت سب ہے موجود ہے لیکن اس کے موجود کوئی آشنا نہ ہو اس جہاد میں کوئی چاندنے والا نہ ہو رات کی تاریخی میں دفع کر دے عالم مروت میں علی کے دل پر کیا گزرا ہوگا حسین کے دل پر کیا گزرا ہوگا ہر غریب سے بھی زیادہ غریب ہے جناب سیدہ لیکن یہ صرف جناب سیدہ کی قسمت نہیں ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی یہی قسمت ہے علی بھی رات کی تاریخی میں علی کے جناب سیدہ ہوں رات کی تاریخی حرومت تھی لیکن اس کے موجود اتنا خطرہ تھا کیونکہ دشمن شقی ہے دشمن درند ہے رات کی تاریخی میں علی کے جناب سیدہ اٹھتا ہے کوہ کے باہر خواز کے ساتھ علی نفن ہو جاتے ہیں امام حرسن مجتمع کا جناب سیدہ دن میں اٹھا روشنی میں روشنی میں دوب چل رہی تھی اس وقت اٹھا لیکن جناب اٹھا ہی تھا ستر تیر بہت تیر کی پارش ہوئی ستر تیر امام کے جنابے میں پیوس ہوئی یہ نکلا ہوا جناب سا دوبارہ دولہ سرہا پسایا حسین سہین شہدہ حسین سہین شہدہ اگرچہ دن کے وقت اثر کے وقت سہین ہوئے لیکن تین دن کربلا کی تفتیریں پر آپ کی لاش پڑی رہی یا علی جناب سیدہ کو آپ رات کی تاریخیں میں نفن کر رہے ہیں غرمت کی یہ حالات علی سے برداز نہیں ہو رہا فرماتے سے ایک شہر میں فرماتے سے اگر مجھے خوب یہی ہے مجھے خوب یہی ہے کہ تیرے باز شاہد میں زیادہ زندہ لوں میرے دل چاہتا ہے سانسوں کے ساتھ میری جان بھی نکل جائے علی اپنے اشعار میں یہی تفنا کرتے زہرہ میرے دل چاہتا ہے میرے سانس کے ساتھ علی کی جان بھی نکل جائے لیکن مولا مولا یہ آپ کی خاندار کی قسمت ہے آپ کی خاندار کی حقاہی کی وجہ سے اہلی باتل بردر علی علیہ نکل اہل قوم ظالمین وسائل اہلن ایم قلیل اللہم انہ نسہلوکا و نبسمو عليک بسمی کلامیم العظم العزیل اجبیل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ Oh یا اللہ 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 یا حمید دی حق محمد یا اعلا دی حق Sydney یا فاطل بی حق فاطیم یا مُحسنو بی حق الحسن یا قدیم الاحسان بحق البشتری خدا یا ہماری اس قلیل عبادت و قبول فرمونا محمد و آل محمد کی عزاداری کرنے کی آنے والے سالوں میں بھی خلوص کے ساتھ جذبہ کے ساتھ بہتر سے بہتر طریقے سے عزاداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمونا جو عزادار اس دنیا میں ابھی نہیں ہیں خدا یا قلیل محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرمونا خدا یا ہمیں دنیا میں صحت معصومین پر عمل آخرت معصومین کے ساتھ محشور کنے کی توفیق عطا فرمونا خدا یا مجاہدین راہ حق کو اہل باطل پر غلو عطا فرمونا خدا یا ہمارے بے گناہ عصیروں کو جلدہ جل رہای عطا فرمونا خدا یا حراق میں شام میں اور مختلف مقامات پر عطبات مقدس کے خلاف جو سازشے ہو رہے خدا یا ان سازش کرنے والوں کو نہیں سنا ہو فرمونا خدا یا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلندر فرمونا شہداء کے وارث ان کو شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چل کر شہداء کے پیغام کے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمونا خدا یا ہماری تمام حاجات شریعہ کو پورا فرماؤں ہمارے مشکلات کو آسان فرماؤں ہماری روزی میں برکت عطا فرماؤں ہمارے ملک میں امن و امان پر قرار فرماؤں ہمارے ملک کو روز پر روز درقی عطا فرماؤں ہمارے ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرماؤں خدا یا ہماری مساجین امام بارگاہیں دینی مراکز علماء کرام مراجع اعظام رحبر معظم کی دعید مدد فرماؤں خدا یا دین کے خدمت کرنے والے مؤمنین کے خدمت کرنے والے انسانیت کے خدمت کرنے والے جہان کہیں بھی مور کے توفقات میں اضافہ فرماؤں خدا یا خدا یا ہمارے درمین انتحاد محبت اقویت کے فضا کو محکم سے محکم تر فرماؤں عالم اسلام کو متحد ہو کر اسلام کے اعلی اہداف کی طرف آگے بڑھنے کی اور اسلام و مسلمین کے دشمنوں کے خلاف صفعارہ ہونے کی توفق عطا فرماؤں اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنے آپ کو اہل عالم کو استقبال مہدی فاطمہ کے لئے تیار کرنے کی توفق عطا فرماؤں آخر میں ہمارے مرحومین کو محمد و عالم محمد کے ساتھ محشور فرماؤں